اسلام علیکم دوستو میں ساجد علی دوستو اس لیکچر میں ہم ڈسکس کریں گے ایوب خان کی جو بیسک ڈیموکریسیز تھی جس کو لوکل سیلف گورنمنٹ بھی کہتے ہیں اور اس کے علاوہ ہمارا جو دوسرا ٹاپک ہے اس میں ریفرنڈم اور پریزیڈنشل الیکشنز آف نائنٹین سکسٹی یہ ہمارے دونوں میجر ٹاپکس ہیں جو ہم ابھی انشاءاللہ ڈسکس کریں گے اس سے پہلے میں آپ کو بتا دوں کہ جو اس سے پہلے ہم نے ٹاپکس ڈسکس کیے تھے ایوب خان کیسے انٹر ہوتا ہے پاکستان کی گورنمنٹ میں ایوب خان کیا تھا چیف مارشلہ ایڈمنسٹریٹر اور وہ کب چیف مارشلہ ایڈمنسٹریٹر بنا پہلی مارشلہ پاکستان میں کب لاغو کی گئی کس نے لاغو کی اس پر بھی میں نے ایک مجموعی لیکچر بنایا ہے جو کہ آگست نائنٹین فورٹی سیون سے لے کر اکٹوبر نائنٹین ففٹی ایٹ تک جو بھی کانسٹیٹیوشنل پولیٹیکل ڈیولپمنٹ پاکستان میں تبدیلی آئی ہے آئینی اور سیاسی یا جو بھی کانسٹیٹیوشنل ایشوز تھے پرابلمز تھے وہ بھی ڈسکس کیے کانسٹیٹیوشن کیسے بنا پہلا کانسٹیٹیوشن کتنی دیر کے بعد بنا اور اس کے وجوہات کیا تھے پرائم منسٹرز گورنر جنرلز کتنے تھے وہ بھی ہم نے ڈسکس کر لیے تو اس پر میں نے الگ الگ لیکچرز بھی بنائے لیکن کافی دوستوں نے کہا کہ اس پوری ہسٹری کو کمپائل کر کے ایک ہی مجموعی لیکچر بنائیں تو میں نے وہ بھی کر دیا جو کہ لیکچر ہے لیکچر نمبر ففٹی نائن اس کے بعد ہم نے ڈسکس کیا عیوب خان کے جو لینڈ ریفارمز تھے یا عیوب خان جیسے ہی چیف مارشلہ ایڈمنسٹریٹر بن گیا اسکندر مرزا چلا گیا تو اس نے جو پہلا والا کانسٹیٹیوشن تھا پاکستان کا اس کو ری انٹروڈیوز کیا اس میں سے جو ضروری قوانین تھے ضروری آرٹیکلز تھے ضروری سیکشن تھے اس آئین میں پہلے آئین پاکستان کے پہلے آئین میں تو اس کو ری انٹروڈیوز کیا اس کو ری اسٹارٹ کیا ایک آرڈیننس پاس کیا اس کے بعد تو اس کے بعد لینڈ ریفارمز بھی اس نے ہی انٹروڈیوز کیے فائیو یئرز پلان جو عیوب خان نے دیا تھا پانچ سالوں کا اقتصادی ایکنومک جو فائیو یئرز پلان پاکستان کی تاریخ میں سب سے زیادہ کامیاب ترین فائیو یئرز پلان ہے وہ کیونکہ اس وقت جو ایکسپیکٹیشنز کی گئی تھی جو لیمٹ رکھی گئی تھی کہ جو اس کی جو فائیو یئر پلان کے بعد میں جو پاکستان کی ایکنومی ہے وہ بوسٹ ہو جائے گی وہ آگے بڑھ جائے گی تو اس سے کہیں زیادہ وہ جو پانچ سالوں کا پروگرام تھا ایکنومک پروگرام زیادہ آگے بڑھ گیا اس لیے پاکستان کی تاریخ میں وہ کامیاب ترین فائیو یئرز پلان تھا وہ عیوب خان کے دور میں انٹروڈیوز ہوا تھا اور ایک اور بات بھی ڈسکس کر لیں کہ جو عیوب خان کا دور ہے پاکستان کی تاریخ میں ایک سنہری دور کہا جاتا ہے گولڈن پیرٹ حالانکہ وہ سیولین گورنمنٹ اس وقت نہیں تھی مارشلہ تھی آرمی گورنمنٹ تھی لیکن اس وقت پاکستان اتنی جلدی ترقی کرتا گیا اتنی جلدی اُبھرتا گیا اس لیے اس وجہ سے کہتے ہیں کہ وہ گولڈن پیرٹ تھا پاکستان کی ہسٹری میں آج کے جو ہمارے ٹاپکس ہیں بیسک ڈیموکریسیز اور ریفرنڈم ریفرنڈم کو دوسرا جو نام دیا گیا پریزیڈنشل الیکشنز جو نائنٹین سکسٹی میں ہوئی تھی بیسک ڈیموکریسیز اس سے پہلے انٹروڈیوز کی تھی ایوب خان نے بیسک ڈیموکریسیز کا جو دوسرا نام ہے اس لوکل سیلف گورمنٹ بھی کہا جاتا ہے اس کو اس کا جو خاص مقصد تھا بیسک ڈیموکریسیز کو انٹروڈیوز کرنے کا خاص مقصد یہ تھا کہ جو رورل ایریاز میں جو کامن مین ہیں اس وہ لوگ آسانی سے اپنے منتخب کیے ہوئے نمائندوں سے کام لے سکیں اور ان لوگوں کو سیاسی جو ڈیولپمنٹ ہو رہی تھی جو بھی سیاسی مسائل حل ہو رہے تھے یا پیدا ہو رہے تھے اس کے بارے میں ان عام لوگوں کو اویر کرنا تھا تو دوستو یہ جو بیسک ڈیموکریسی کا سسٹم لوکل سیلف گورمنٹ کا سسٹم ایوب خان نے سٹارٹ کیا تو اس کے بارے میں ہم ڈسکس کریں ہم شروع کریں اس میں ٹوٹل چار ٹیئرز ہیں ٹیئرز کا مطلب ہے سٹیپس ون بائی ون جو سٹیپس شروع ہوئے تھے ٹوٹل چار تھے وہ بھی ہم ڈسکس کریں گے سب سے پہلے میں آپ کو بتاؤں کہ جو بیسک ڈیموکریسی ہے وہ انٹروڈیوز کی گئی تھی ایک آرڈر پاس کیا گیا تھا بیسک ڈیموکریسیز آرڈر نائنٹین فیفٹی نائن کب یہ پاس ہوا تھا ٹوئنٹی سیونتھ اکٹوبر نائنٹین فیفٹی نائن ستاویس اکٹوبر انیس سو انیس سٹ کو یہ آرڈر بیسک ڈیموکریسیز کا آرڈر پاس ہوتا ہے جو ایوب خان پاس کرتا ہے اس کے بعد جو اس کا اسٹرکچر تھا اس کی بناوت تھی جو میں نے پہلے آپ کو بتایا ٹوٹل چار ٹیئرز تھے اس میں جیسے کہ پہلا نمبر ون ڈسکس کریں نیچے سے شروع ہوا تھا نیچے سے جسے یونین کاؤنسل یونین کاؤنسل یا ویلیج کاؤنسل بھی اسے کہتے تھے یونین کاؤنسل جو تھا اس میں ٹوٹل پانچ سے آٹھ ویلیجز آ جاتے تھے جیسے میں نے لکھا ہے پہلی پوائنٹ میں کتنے گاؤں دہات آ جاتے تھے پانچ سے آٹھ آ جاتے تھے اس کی جو ٹوٹل لیمٹ تھی پوائنٹ نمبر ون پوائنٹ نمبر دو اس میں جو آبادی جو پاپولیشن کتنی ہونی چاہیے جو پانچ سے آٹھ ویلیجز تھے دس ہزار سے لے کر پندرہ ہزار تک ٹھیک ہے دس سے پندرہ ہزار آبادی ہونی چاہیے جن کا منتخب کیا ہوا جو کاؤنسلر ہوگا جس کو نمائندہ وہ کہہ رہے تھے اس کو کاؤنسلر کہتے ہیں وہ کتنے ہوں گے ون ون ریپریزنٹیٹیو ایک کاؤنسلر ہوگا جس کو یہ منتخب کریں گے پوائنٹ نمبر تھری ویلیجز اس کا جو فنکشنز تھے اس کے جو کام تھے یونین کاؤنسلر کے اب میں آپ سے وہ ڈسکس کر رہا ہوں کیا فنکشنز فنکشنز میں ویلیج انڈسٹریز جو بھی تھی اس کو پروموٹ کرنا جو گاؤں میں کارٹیج سمال انڈسٹریز ہوتی تھی اس وقت ابھی تک جو چل رہی ہے اس کو پروموٹ کرنا آگے بڑھانا فوریسٹ جھنگلات جو تھے فوریسٹ کو اس کا خیال رکھنا اس کو بڑھانا لائیو سٹاک لائیو سٹاک مطلب کے جو بھیڑ بکڑیاں جو بھینس جو بھی آجاتے ہیں اس میں جانور حلال جانور ان لوگوں پر نظر رکھنا ان لوگوں کا خیال رکھنا اپنے علاقے میں اور فوڈ پروڈکشن جو ہوگی میئرمنٹ آف فوڈ پروڈکشن جو ٹوٹل ان کی ایریا میں کتنا خاد خوراک جو کتنی پیدا ہوتی ہے اس کے حساب سے وہ میئرمنٹ کر کے وہ رپورٹ بنا کر آگے بھیج دیتے تھے اور اس کے علاوہ مینٹیننس آف ویلس کوئیں جو کوئیں ہوتے تھے ویلس ان کو مینٹین کرنا وارٹر پمپس کو بھی مینٹین کرنا ٹینکس جس کی وجہ سے گاؤں کو پانی ملتا تھا پبلک سٹریٹس جو بھی تھی پبلک سٹریٹس کو مینٹین کرنا اس کو برقرار رکھنا اس کو مرمت اس کی کرنا لائبریریز پرو موشن آف ایڈوکیشن تعلیم جو ہوگی ان کے علاقے میں لائبریریز ہوں گے ریڈنگ رومز ہوں گے ان کو ان کی رپیئرنگ کرنا اس کو آگے بڑھانا اس کا خیال رکھنا یہ ان کا کام تھا اچھا اس کے علاوہ سوشل اکنامک سوشل اور اکنامک جو ایکٹیوٹیز ہوتی تھی سوشل سماجی یا کوئی اقتصادی اور بھی ایکٹیوٹیز میں وہ لوگ ایکٹیو رہتے تھے اس کے علاوہ جو پوائنٹ نمبر چار میں نے یہاں پر لکھی ہے دس سے پندرہ ٹینٹ فیفٹین وارڈ سے کتنے وارڈ ہوتے تھے دس سے لے کر پندرہ تک ایک یونین کاؤنسل میں وارڈ ہوتے تھے ٹھیک ہے دوستو تو فرام ایچ وارڈ ون کاؤنسلر وارڈ ٹو بی الیکٹیڈ اب دس سے لے کر پندرہ تک جو ہوتے تھے وارڈ ہوتے تھے ایک ایک وارڈ میں ایک کاؤنسلر کو سیلیکٹ کیا جاتا تھا ٹھیک ہے اب آگے یہ تھی یونین کاؤنسلر یہ تھا ویلیج لیول کا جو سیٹ اپ تھا بیسک ڈیموکریسیز کے مطابق اس کے علاوہ جو تحصیل تھی دوسری ٹیئر جو دوسرا سٹیپ تھا تحصیل نیچے سے آگے بڑھ رہے ہیں جیسے بیسک ڈیموکریسی ہے تحصیل کو تھانا کاؤنسل بھی کہتے ہیں تحصیل کاؤنسل بھی کہتے ہیں اس میں ہیں پوائنٹ نمبر ون نو ایلیکشنز ان دس کاؤنسل یہ جو کاؤنسل ہوتی تھی تحصیل کاؤنسل میں کوئی بھی ایلیکشنز نہیں ہوتی تھی پوائنٹ نمبر دو اس کا جو کام تھا فنکشنز تھے اس کے ٹو کو آرڈینیٹ ٹو کو آرڈینیٹ بیٹوین یونین انڈ ڈیسٹرک کاؤنسلز اب جو یونین کاؤنسلز ہوتی تھی اور ڈیسٹرک کاؤنسلز ہوتی تھی ان کے بیچ میں جو بھی پرابلنس ہوتے تھے جو بھی لیندین ہوتی تھی اس کو منیج کرنا اس کا بندوبست کرنا جو بھی تھا اس کو وہ پلیٹ فارم مویا کرتے تھی وہ کون تحصیل کاؤنسل اس کے یہ فنکشنز تھے اچھا اس کا جو ہیڈ کون تھا اس کو ہیڈ کرنے والا سنبھالنے والا مین جو بندہ تھا اسسسٹنٹ کمیشنر کون تھا اسسسٹنٹ کمیشنر اٹھواز ہیڈڈ بائی اسسسٹنٹ کمیشنر آف دا ایریا جو اس ایریا کا اسسسٹنٹ کمیشنر ہوگا انڈ چیئرمین آف آل کاؤنسلز ویدھن تحصیل اس کے علاوہ ایک چیئرمین بھی ہوتا تھا لیکن جو اسسسٹنٹ کمیشنر تھا وہ تھا آفیشل وہ تھا آفیشل سیویلین پرسن چیئرمین کون تھا چیئرمین تھا نون آفیشل ٹھیک ہے دوستو یہ سرکاری مطلب وہ آفیشل تھا پرمننٹ تھا اسسسٹنٹ کمیشنر چیئرمین جو تھا وہ پرمننٹ نہیں تھا اس کا مدہ ہوتا تھا اس مدے کے بعد وہ ختم ہو جائے گا اس کا مدہ اور اسسسٹنٹ کمیشنر کا مدہ ختم نہیں ہوگا اس کی گورنمنٹ جاب تھی اچھا اس کے علاوہ تین سری جو سٹیپ تھی اس میں جو میں نے پہلے آپ کو بتایا ٹوٹل چار تھی ڈسٹرکٹ کاؤنسل تحصیل کے بعد میں ڈسٹرک کاؤنسل اب ڈسٹرک کاؤنسل کا مین جو کام ہوتا تھا وہ ڈسٹرکٹ لیول پر مینٹین کرنا جو بھی اس کے انڈر میں انسٹیٹیوٹس ادارے آجاتے تھے ویلیجز آجاتے تھے جو بھی گاؤں دہات اس ڈسٹرکٹ کے اس ڈسٹرکٹ کے ایریا کے اندر آگئے اس کو اس پر نظر سانی کرنا اس کا چیک اینڈ بیلنس رکھنا اس کی ریپورٹ بنا کر آگے بھیجنا اچھا جو میں نے کچھ یہاں لکھا ہے اس کو بھی آپ کو بتا دوں اسکولز لائبریز ہاسپٹلز پبلک روڈز پلے گراؤنڈز کلچرل اینڈ سوشل ایکٹیوٹیز ان سبھی پر ڈسٹرکٹ کاؤنسل جو اس کو اتھارٹی تھی پاور تھا اس کو مینٹین کرے اس کو سنبھالے آگے بڑھائے اور جو اس کے ایریا میں ویلیجز آجاتے تھے دہات گاؤں آجاتے تھے اس پر بھی نظر رکھنا اچھا اس کے علاوہ اس کا جو ہیڈ تھا جیسا میں نے آپ کو بتایا تحصیل کا اسسسٹنٹ کمیشنر ہوتا ہے تو ڈسٹرکٹ کاؤنسل کا ہیڈ کون ہوتا تھا ڈپٹی کمیشنر کون تھا ڈپٹی کمیشنر اب ڈپٹی کمیشنر جو ہوتا تھا وہ ڈسٹرکٹ لیول پر اس کو پاوس تھے اور اس کے علاوہ ایک وائس چیئرمین بھی تھا وائس چیئرمین اب وائس چیئرمین کہاں سے آتا تھا وائس چیئرمین کو سیلیکٹ کرتا تھا کون ڈپٹی کمیشنر چیئرمین جو ہوتے تھے یونین کاؤنسل کے تحصیل کے جو چیئرمین ہوتے تھے ان میں سے کسی بھی ایک بندے کو کسی بھی ایک چیئرمین کو وائس چیئرمین از وائس چیئرمین اپنے ڈسٹرکٹ میں سیلیکٹ کرتا تھا کون ڈپٹی کمیشنر ٹھیک ہے دوستو اب آگے جو اسٹیپ نمبر فور ہے فورٹیئرز چوتھی جو اسٹیپ تھی ڈیویجنل کاؤنسل کیا؟ اب ڈیویجن ڈیویجن لیول پہ آگئے دیکھو میں نے پہلے آپ کو بتایا یہ جو بیسک ڈیموکریسی تھی ایوب خان کی وہ نیچے سے لے کر اوپر تک جاتی تھی جسے ہم ڈیسنٹرلائزیشن کہتے ہیں ڈیسنٹرلائزیشن ٹھیک ہے اب ڈیویجنل کاؤنسل جو ہوتا تھا اس کے مین جو فنکشنز تھے مین کام کیا تھے تو لک آفٹر ڈیولپمنٹ ڈیویجنل ڈیویجن لیول جو بھی اس کے ڈیویجن میں ڈیسٹرکٹ آگئے اس پر نظر ثانی کرنا ان سے ریپورٹس حاصل کرنا اور اس پر نظر ثانی کرنا اور آگے کی پولیسیز بنانا آگے جو بھی ایشیوز ہیں جو بھی پرابلمز ہیں ڈیویجنل لیول پر اس کو حل کرنا اچھا اس کا ہیڈ کون ہوتا تھا اس کا ہیڈ ہوتا تھا ڈیپٹی کمیشنر اچھا اس کا ہیڈ ہوتا تھا کمیشنر ڈیپٹی نہیں صرف کمیشنر ڈیپٹی کمیشنر ہوتا تھا ڈیسٹرکٹ کا لیکن ڈیویجن کا ہوتا تھا کمیشنر اچھا اس کے بعد یہ میں نے یہاں پر لکھا ہے ایٹی تھاؤزنڈ بیسک ڈیموکریٹس یہ کیا ہے اس ایٹی اسی اسی ہزار بیسک ڈیموکریٹس بیسک ڈیموکریٹس جو ہوتے تھے وہ کیا ہے وہ کہاں سے آتے تھے اس کے بارے میں میں آپ کو بتا دوں جیسے ہی یہ کاؤنسلرز اپنی اپنی کاؤنسل میں سیلیکٹ ایلیکٹ ہو جاتے تھے منتخب ہو جاتے تھے تو یہ ٹوٹل اسی ہزار تھے کتنے تھے اسی ہزار چالیس ہزار اس میں سے ویسٹ پاکستان کے اور چالیس ہزار ایسٹ پاکستان کے چالیس ہزار ایسٹ پاکستان مطلب ایسٹ بنگال اور چالیس ہزار ویسٹ پاکستان کے اب یہ جو بن گئے بیسک ڈیموکریٹس اس کو جو ٹائٹل دیا گیا اب یہ جو اسی بیسک ڈیموکریٹس تھے ان کا آگے جو کام تھا اب آگے یہ پروونشل اسیمبلی کے جو میمبرز تھے صوبائی اسیمبلیز کے ان کو منتخب کریں گے اور اس کے علاوہ پریزیڈنڈ کو بھی یہ ہی منتخب کریں گے اسی لیے جو ہسٹری میں لکھا ہوتا ہے کتابوں میں کہ انڈاریکٹلی الیکشنز اس وقت ہوتی تھی ڈاریکٹ نہیں ہوتی تھی انڈاریکٹلی مطلب جو کامن مین ہوتا تھا عام لوگ جو ہوتے تھے وہ ڈاریکٹلی جو اپنے جو اس کے نمائندے تھے جیسے اس اب اس وقت چل رہا ہے ایم این اے ایم پی اے اس کو ہم سیلیکٹ الیکٹ کرتے ہیں منتخب کرتے ہیں اپنے اپنے علاقوں میں تو اس وقت یہ نہیں تھا تو وہ ڈاریکٹلی جو اس کی پہنچ آگے تک نہیں تھی جو عام لوگ تھے ان کی پہنچ صرف کاؤنسلر تک تھی یا آگے سے تحصیل کے جو بھی آفیشل نون آفیشل لوگ تھے اور اس کے علاوہ جو ڈسٹرک کاؤنسل کے تھے اس ہی ہم کہہ لیں کہ جو ٹوٹل اسی ہزار بیسک ڈیموکریٹس تک تھے محدود تھے جو پاکستان کی عوام تھی وہ صرف اسی ہزار ڈیموکریٹس جو تھے اس کو ہی الیکٹ کرے گی اور اس کو اس پر ہی امیند کرے گی آگے جو پروسیس ہوگا پریزیڈنٹ صدر پاکستان کو الیکٹ کون کرے گا وہ عام لوگ نہیں وہ بیسک ڈیموکریٹس اسی ہزار لوگ کریں گے اور اس کے علاوہ ان کو صوبائی میمبرز کے جو صوبائی اسیمبلی کے میمبرز تھے پروونشل اسیمبلیز کے میمبرز کو بھی الیکٹ کرنا ہوگا اچھا اور اس کے علاوہ میں نے اس کے بعد جو پوائنٹ لکھی ہے ایج ہوگی جو ووٹ دے سکے گا ایک پاکستانی اس وقت بیسک ڈیموکریٹسیز کے وقت اس کی ایج کیا ہوگی عمر ہوگی اکیس سال ٹوینٹی فرسٹ یئرس اولڈ اکیس سال سے کم نہیں ہوگا اور مینتلی ساؤنڈ ہوگا مطلب کہ اس کا جو ذہن ذہنی جو متوازن ہوگا وہ ڈسٹرپ نہیں ہونا چاہیے اس کے علاوہ میں نے پوائنٹ لکھی ہے ڈیولپمنٹ ایڈوائزری کاؤنسل ڈیولپمنٹ ایڈوائزری کاؤنسل ایک ڈیولپمنٹ ایڈوائزری کاؤنسل بنائی گئی تھی لیکن وہ انیکٹیو تھی اس میں اچھا وہ دو بنائی گئی تھی ایک ایسٹ پاکستان میں اور ایک ویسٹ پاکستان میں لیکن وہ انیکٹیو تھی ایکٹیو نہیں تھی جب پاکستان کا دوسرا آئین عیوب خان کے دور میں بنا 1962 کا آئین تو اس وقت یہ جو ڈیولپمنٹ ایڈوائزری کاؤنسل کو ایکٹیو کیا گیا اچھا اس کے علاوہ جو ہمارا دوسرا ٹاپک ہے ریفرنڈم پریزیڈنچل الیکشنز جو 1960 میں ہوئی تھی کب ہوئی تھی 14 فیبروری 1960 کو جیسے ہی بیسک ڈیموکریسی بن گئی 80 ہزار بیسک ڈیموکریٹس الیکٹ ہو گئے تو اب اس وقت جو ریفرنڈم کروانا ضروری تھا ایک پریزیڈنٹ کو الیکٹ کرنا بھی ضروری تھا کیونکہ اس کے پاس جو پاورس ہونے چاہیے وہ ملک کے لیے آئین بنائے یا جو ملک کی جو سیاست ہے جو ایشوز کو حل کرے آگے بڑھائے تو اسی لیے اس کی بھی ضرورت پڑی ریفرنڈم کروایا گیا اس وقت فورٹین فیبروری نائنٹین سکسٹی کو اس وقت جیسے ہی یہ ریفرنڈم کروایا گیا اس ریفرنڈم میں حصہ کس نے لیا اسی ہزار بیسک ڈیموکریٹس نے اس نے ہی الیکٹ کیا پریزیڈنٹ کو اب اس کے مطابق پریزیڈنٹشل الیکشن بھی سے تب ہی ہم کہتے ہیں کہ اس میں پریزیڈنٹ کو الیکٹ کیا گیا منتخب کیا گیا کون تھا پریزیڈنٹ جسے منتخب کیا گیا وہ تھا عیوب خان جیسے ہی وہ پریزیڈنٹ صدر پاکستان منتخب ہو گئے کتنے سالوں کے لیے پانچ سالوں کے لیے منتخب ہو گئے تو اس کے بعد اس کے پاس یہ بھی پاورس آ گئے کہ جو فیوچر کانسٹیٹیوشن ہو گا ملک کا وہ بھی بنا سکتا ہے اسی لیے اب جو صدر پاکستان تھا عیوب خان اس نے ایک کمیشن بنائی جس کو شہاب الدین ریپورٹ بھی کہتے ہیں کمیشن ریپورٹ اس نے ایک ریپورٹ پیش کی ایک کانسٹیٹیشنل کمیشن بنائی تاکہ وہ کچھ ایک ریپورٹ بنائے اور مشورہ دے کہ آنے والا جو آئین ہو گا نائنٹین سکسٹی ٹو والا آئین وہ کیسا ہونا چاہیے اور جو پہلے والا آئین نائنٹین فیفٹی سکس والا آئین جو پہلا آئین وہ کیوں فیل ہو گیا کیا وجوہات تھی پارلیامینٹری فارم آف گورنمنٹ پاکستان میں کیوں فیل ہو گئی اب آگے کون سی گورنمنٹ انٹروڈیوز کروائی جائے پریزیڈنشل فارم آف گورنمنٹ ہونی چاہیے یا پارلیامینٹری فارم آف گورنمنٹ ہونی چاہیے تو اس کے لیے اس نے ایک کمیشن بٹھائی ایک کمیشن بنائی جس کا جسٹس شہب الدین چیرمن تھا اس کا ہیڈ تھا اس کمیشن کا تو اس کے پاس اب پاورس آگئے انشاءاللہ نیکسٹ جو لیکچر ہوگا ہمارا وہ اس ریپورٹ پہ ہوگا اور اچھا اس سے پہلے میں آپ سے جو اس کے عیوب خان کے دور میں انڈس وارٹر بیسن ٹریٹی پاس ہوا تھا ہندوستان اور پاکستان میں جو پانی کا مسئلہ تھا وہ اسے پہلے ہم وہ ڈسکس کریں گے اور اس کے بعد کمیشن کے بارے میں ڈسکس کریں گے انشاءاللہ تینکیو ایری مچ ٹیک کیئر اللہ حافظ